اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کھوک ویت کی رن تو ویورز رمضان اسپیشل ریسپیز میں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار اور لا جواب ہیدر آبادی دہی بڑے یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہوتے ہیں انہیں بنانے کا طریقہ بھی بہت یونیک ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے یہاں ہم اپنے بھلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ماش کی دال دو سو پچاس گرام پانی میں بھگو لی تھی بھگو کے اچھی طرح واش کر لیا ہے سات آٹھ ہری مرچیں لی ہیں ایک اونین لیا ہے پیاز آدھا چمچ میں نے زیرہ لیا ہے چند جوے لیسن کے لیے ہیں اور آدھا چمچ میں نے ثابت دھنیا لیا ہے اب ان سب کو ہم لینڈر میں اچھی طرح سے گرانڈ کر لیں گے یہ سارا میں نے اس میں مکس کر دیا ان سب چیزوں کو ملا کر اس میں میں نے آدھا کب پانی ایٹ کیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے گرانڈ کر لوں گی یہ دیکھیں آدھا دردرہ ہو گیا ہے اب اس میں میں نے سوڈا ایٹ کیا اور نمک ڈالا ہے اب ان دونوں کو ملا گیا ہے اچھی طرح سے اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس ٹیکچر میں ہونا چاہیے بلکل فائن پیسٹ ہے یہ جتنا اچھا فائن بنے گا اتنے اچھے ہمارے بھلے سوفٹ ہوں گے اب انہیں میں نے تیل میں فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے انہیں ہم حلکہ براؤن ہونے تک بنائیں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بڑے پھولنا شروع ہو گیا ہے بس اس طرح کی کلر میں میں اسے نکال لوں گے بہت زیادہ براؤنش ہونے سے دہی میں اچھے نہیں لگتے یہ یہاں میں نے نمک ملا ہوا پانی لے کر رکھا تھا اس میں میں سارے بھلے ایٹ کر دوں گے پندرہ منٹ کے لیے میں اس میں ایٹ کر کے چھوڑ دوں گی ڈال کے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائیں اب میں اپنی دہی تیار کروں گی دہی میں میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اس میں میں نے پسا ہوا ہری میرچ ڈالی ہے پسی ہوئی نمک ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے زیرا پاورڈر ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی میرچ ڈالی ہے یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس کر کے دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں آدھا کپ پانی ملا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پورا پانی ایٹ کر دیا اس میں اس فارم میں آگئی دہی اب میں نے پانی میں جو بھلے ایٹ کر کے رکھے تھے یہ سارے میں سوک کر کے ایک باول میں سیٹ کرتے جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح پانی نچوڑ لینا ہے اچھی طرح سے نمک والا اب اس کے اوپر میں اپنا وہ دہی کا مکسر ڈالوں گی جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے تمام بھلوں پہ دہی ڈال جائے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے سپیٹ کر لیا ہے اب میں اس کا تڑکہ بناوں گی تڑکہ کے لئے میں نے چار جمچ آئل لیا ہے اس میں زیرہ ڈالا ہے ایک کھانے کا جمچ رائے دانہ ڈال رہی ہوں یہاں میں نے یلو رائے دانہ لیا ہے آپ کالا بھی لے سکتے ہیں ثابت لال مرچ لی ہے اور آدھی چمچی میں نے پسی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے یہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہے یہ میں نے اس طرح بھلو پہ ڈال دیا ہے تو جناب ہمارے حیدربادی دہی بڑے کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہیں افطار میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں آپ اسے ویسے بھی بنا سکتے ہیں مہمانوں کے آنے پر میری اس ریسپی کو ضرور ٹریک کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں